اعوذ باللہ من الشیطان العین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہ الذین آمنوا لیستازنکم والذین ملکت ایمانکم والذین لم يبلغوا الحلوم منکم ثلاث مرات من قبل صلاة الفجر وحینا تضعون ثیابكم من الزهیر ومن بعد صلاة العشاء ثلاث عرات لکم ليس عليكم ولا عليهم جناعهم بعدهم طوافون عليكم بعضكم على بعض قَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَعْكِيمٌ اللَّهُمَّ خَلْعَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلِ مُحَمَّدٍ وَعَجِّ الْفَرَجَهُمْ حلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتو اللہ تباک و تعالیٰ کا شکر ہے کہ سورہ مبارک نور جو قرآن مجید کا 24 نمبر کا سورہ ہے اس کی آیت نمبر 58 کی تلاوت کا شرف میں نے حاصل کیا جس کا ترجمہ یہ ہے کہ اے ایمان والوں ضروری ہے کہ تمہارے مملوک یعنی غلام اور وہ بچے جو ابھی بلوک کی حق کو نہیں پہنچے ہیں تین اوقات میں تم سے اجازت لے کر تمہارے گھر کے اندر آیا کریں وہ تین اوقات یہ ہیں کہ فجر کی نماز سے پہلے اور دو پہلے کو جب تم کپڑے اتا کر رکھ دیتے ہو اور عشاء کی نماز کے بعد یہ تین اوقات تمہارے پر دیکھے ہیں ان کے بعد ایک دوسرے کے پاس بار بار آنے جانے میں نہ تم پر کوئی حرج ہے اور نہ ان پر اللہ اس طرح تمہاری لئے نشانیاں کھول کر بیان فرماتا ہے اور اللہ بڑا دانا حکمت والا ہے کچھ کلمات کی تشریح کر دیتا ہوں جیسے الزہیرہ ہے یہ زہر سے نکلائے اس کے معنی ہے زہر کا وحب اورات یہ اور سے نکلائے اورات سے مراد پردے کے تین اوقات ہیں دراصل مقام سطر کو اورت کہتے ہیں یہ معنی بھی از روئی کنایا ہے اور آر سے مشتق ہے جب یہ حکم آیا کہ لوگوں کے گھروں میں اجازت کے بغیر داخل نہ ہو تو اس میں کچھ حالات استثنائی ہیں جن کا ذکر اس آیت میں ہے وہ حالات یہ ہیں کہ نمبر ایک گھر کے غلام اور نمبر دو نابالغ بچے یہ دونوں تووافون علیکم ہیں جو بار بار تمہارے پاس آتے جاتے رہتے ہیں انہیں ہر بار اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے البتہ تین اوقات تمہاری خلوت کے ہوتے ہیں ان میں یہ دونوں بھی اجازت کے بغیر تمہارے پاس تاقل نہ ہو ملکت ایمانکم مملوک میں مرد غلام کے بارے میں یہ حکم ہے کہ کنیز عورت اس میں شامل نہیں ہے جیسا کہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت اصول کافی کی جل پانچ میں اس سے مراد وہ بچے ہیں جو اچھے بغیر کی تمیز کرنے کی صلاحیت اکتے ہیں مگر بالغ نہیں ہیں کیونکہ اگر یہ تمیز نہ ہو تو ان سے سطر کی ضرورت نہیں ہوتی سلاسو اعراد یعنی روزانہ تین بار اس میں من قبل صلاحات الفجر یعنی فجر کی نماز سے پہلے انسان خواب کی لباس میں ہوتا ہے اس لیے من الزہیرہ زہو کے وقت جب قیلولے کا وقت ہوتا ہے تو اس وقت بھی انسان تخلیہ کی حالت میں سو رہا ہوتا ہے اور من بعد صلاحات العشاء عشاء کی نماز کے بعد بھی انسان خواب کے لئے حالت تخلیہ میں ہوتا ہے تو سلاسو اعراد لکم یہ تین اوقات تمہارے پردے کے ہیں ان حالات میں تم پر کسی کی نگاہ نہیں پڑھنی چاہیے فاپنی زوجہ کے ساتھ ہو یا تنہا ہو العورتون اصل میں آر سے ہے مقام سطر کے کھلنے سے آر محسوس ہوتا ہے اور بے سطر ہونا آر و ننگ ہے اس لیے عورت کو عورت کہتے ہیں واضح رہے ایام تفولیت میں جن چیزوں پر بچوں کی نگاہ پڑھتی ہے اس کے اثرات ان کی نفسیات پر نقص ہو جاتے ہیں کبھی نفسیاتی اور حسابی بیماریوں میں مطلع ہو جاتے ہیں ہماری معاصر دنیا میں رونما ہونے والی اکثر بے راہ راوی بچپنے میں سامنے آنے والے بے حیائی پر مشتمل مناظر کی وجہ سے ہے والدین اپنے گھروں میں اولاد کی اس حالت سے بے خبر ہوتے ہیں انہیں یہ خیال ہوتا ہے کہ اب یہ بچہ ہے ان چیزوں کو نہیں سمجھ سکتا حالانکہ وہ نہ صرف یہ کہ سمجھ سکتے ہیں بلکہ تفولیت کی وجہ سے اس کے اثرات ان پر نقص بھی ہو جاتے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ اسلام کے ہم ان اصولوں پر عمل کریں اور ان کو سمجھنے کی کوشش کریں خدا ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم دین کو سمجھ اس پر عمل کریں والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ